لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر آئی بی ایس کیوں ہمارا آئی بی ایس ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم کیوں اس سمسیاں سے پرسان ہیں یہ کب جائے گا سر میں بہت الجھن میں ہوں کیسے ہوگا سر یہ ساری سمسیاں کیسے ختم ہوگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر کوئی راستہ بتائیے سب سے پہلے اگر آپ اس سمسیاں سے جوج رہے ہو تو ہائپر ہونا بن کر دیجئے تھوڑا سکون لیجئے دھائر یہ رکھیے اس کے بعد میری جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سمجھئے دوستو پیسے برباد کرنے سے بڑے بڑے نیور تھیرپیسٹ کے پاس جانے سے لاکھ لاکھ روپے خرج کر دینے سے ڈیلی کے دو دو ہجار روپے خرج کر دینے سے اپنا جمین بیج دینے سے گھر بیج دینے سے دوستو کچھ نہیں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ پورے دنیا کا آپ کڈنی بیج دو اپنے پیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوگا یہ ٹھیک آپ کی لاپرواہی اتنی زیادہ آپ نے پاسٹ میں کری ہے نا کہ وہی چیزیں جو اتنا لگاتار آپ کرتے چلے آ رہے ہو ڈیلی ڈاکٹر چنج ڈیلی نیورتھپیسٹن ڈیلی یوگا بھیاس کرنے والوں کو چنج لگاتار کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یار اپنی زندگی کو کیوں اسے برباد کر رہے ہو اپنے ماں باپ کا پیسہ کیوں اس طریقے سے جائے ایک طریقے سے اس کو خراب کر رہے ہو ان کی زندگی کو تھوڑا سمجھو ان کو اہمیت دو لوگ سو سو روپے کس طریقے سے مصیبت سے تین سو اگر کوئی بندہ مزدوری کر کے کما کر آ رہا ہے تو دو سو روپے میں پناہ گھر چلا رہا ہے سو روپے سیونگ کر رہا ہے ایک مہینے میں تین ہزار روپے وہ بچایا اور تم لے جا کر یار بارہ بارہ مہینے مطلب جو سال سال بھر میں اگر بارہ مہینے تک وہ ایک ہزار بھی بچایا تو بارہ ہزار روپے ایک سال میں وہ بچایا گریب آدمی کے بات کر رہا ہوں اس کو آپ لے جا رہے ہو نیرو تھرپیسٹ کے پاس ڈیلی ایک ہزار روپے چارج پہ کر رہے ہو آپ آخر کیا دوا دے رہا ہے کیا ایسا سپیشل ٹریٹمنٹ کر رہا ہے کونسی ٹکنولوجی کا استعمال کر رہا ہے جو آپ کی سمجھیا کو ٹھیک کر سکتے ہو سمجھ سے آپ کی ختم ہو سکتی ہے بینا پیسے کے ختم ہو سکتی ہے بینا دوا کے سمجھ سے ختم ہو سکتی ہے تو کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہو میرے پاس اتنے فجول فجول کتنے سارے جو لوگ ٹھیک ہو گئے جن کو میں نے ٹریٹمنٹ دیا ٹھیک ہو گئے وہ سبر رکھنے والے تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ کی پانس دن میں بھی ٹھیک نہیں ہوا آئی بی ایس کی سمجھ سے ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی دوستو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اسٹیک کر لو تھوڑا تین چار مہینے اسٹیک کرو میرے پاس آپ کا کوئی ڈیلی ہزار روپے کا چارج نہیں ختم ہونے والا ڈیلی میں کسی بھی طریقے کا چارج نہیں لیتا ٹھیک ہے نا ڈیلی کی میری چارجز نہیں ہوتے کہ آپ کو تیس دن اگر ایک مہینے ٹریٹمنٹ لوگو تو تیس ہزار خرچ کرنے ہیں میں کیوال ایک مہینے کے کیوال تین سو روپے پی کرتا ہوں ایک طریقے سے لیتا ہوں میں چارج کرتا ہوں چار مہینے بھی اگر رکھتے ہو تو آپ کاؤنٹ کرو کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کا بارہ سو روپے کیوال خرچ ہوگا اگر آپ چار مہینے اسٹیک کرتے ہو تو کیوال جب آپ اتنی چھوٹے اماؤنٹ پر ٹھیک ہو جا رہے ہو جیسے بہت سارے لوگ ہو گئے آپ جائیے پوری سیریز دیکھ لیجیے پورا کا پورے سے لیشٹ تیار کر رکھا ہے آپ جائیے تو ویڈیو لیشٹ میں جائیے دیکھئے ویڈیو پہلے کم سے کم کیوال یہ آپ کو سمجھا رہا جو پرسان ہو اتنے سالوں سال سے آج سال ہو گئے سر دس سال ہو گئے سر چار سال ہو گئے لاکھوں روپے خرچ کر دیئے گھر والوں کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا گھر والے تو آپ بول رہے تیرا کچھ نہیں ہو سکتا تیرا ریپورٹ میں کچھ آ نہیں رہا ہے تو ایسے ہی رہے گا بول رہے سر کھانا کھاتا ہی پیٹ بھاری ہو جاتا ہے سر کھانا زیادہ سوال کر رہے ہو پھوڑا سبر رکھو دوستو گلتی آپ کی یہی ہے جو لگاتا ہے ڈاکٹر پہ ڈاکٹر ڈاکٹر پہ ڈاکٹر چنجے کر کے جیسا پورا خدان تیار کر رکھا ہے آپ لوگوں نہیں پورے ایریہ کا ڈاکٹر آپ کو جان جاتا ہے کہ اچھا یہ یہی ہے جو ڈیلی ابھی پانچ مہینے پہلے آیا تا پھر آیا ابھی ایک سال بعد پھر آئے گا میرے پاس وہ سکس پھر کوئی دوسرے ڈاکٹر پہ کہ یہ میرے پاس آ جائے ابھی پانچ مہینے بعد پھر آئے گا میرے پاس تو تم یہ سرکل میں بھاگنا بند کرو اس میں جو آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ دینے والا بھی ہوگا اس کی بھی ٹریٹمنٹ آپ نہیں لے پاؤ گے جو آپ کو مہینہ دو مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ ٹھیک کرنے والا ہوگا پانچ مہین پانچ دن اس کا ٹریٹمنٹ لے اس طرح اس کی سکپ کر دوگے نہیں ہوگے ٹھیک دوستو نہیں ہوگے آپ ٹھیک بند کرو یہ نا ٹک جندگی کو برباد کرنا بند کرو ابھی آپ کی یہ کیا ہے 20 سال کے ہو 22 سال کے ہو 25 سال کے ہو 30 سال کیا ہونا زیادہ زیادہ ابھی کیا ہے عمر بہت کچھ زندگی میں کرنا ہے زندگی میں بہت اچھی چیزیں اس کو دیکھنا ہے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے جینا ہے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اپنے بھائی بہنوں کے لیے دوست تو اپنی زندگی کو خراب کرنا بند کر دو جو چیزیں میں نے سمجھایا موٹیوییسن کیلئے آپ کو یہ دیا سمسیہ سے پرسان ہو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کرو ماتر تین سو روپے فیس لیتے ہیں اس کے علمہ اور کوئی دوسرا چارج ہے ہی نہیں سائکیٹریسٹ کی ہلپ لی جاتی ہے نہ کہ سال و سال جندگی بھر دو ہی چل رہی آپ کی اور وہ بھی لی جاتی ہے پندرہ بیس کتھ ہی ڈالوں گا ویڈیو آپ کو موٹیویسن کے لیے بیس بیس میں ایک آج ویڈیو تو میں دے دیتا ہوں نا اتنا کافی ہے اگر آپ چاہ رہے ہو کہ پورا پہال کھڑا کر دوں تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور لیے بی او ایم ایس ہوگا کہ بی ایم ایس یا پھر ہومیوپیتھک سے سوچ رہا ہوں بی ایش ایم ایس کرنے کے لیے کیا بہتر ہوگا تو میں بھی اس سمسہ سے نکلا نا باہر چار سال تک پریسان تھا پاش کی ویڈیوز دیکھیں نا آپ کتنا پتلا تھا اس کے بعد میں نے ویڈ پک بھی کام کیا ویڈ گین کر لیا اس کے بعد گھر والے بولنے لگے کہ کتنا موٹا ہوگی کتنا عجیب سا تو بھدہ سا لگ رہا ہے جائیے آپ انسٹرگرام پہ دیکھیں میری پرانی کچھ دو سال ڈیل سال دو سال پہلے کی فوتوز خود سمجھ میں آئے گا اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا فائیور والی چیزیں لینا شروع کر اس کے بعد ڈائیٹ اب جا کر تو تھوڑا میں اپنے ویڈ کو بھی مینٹین کر پایا مجھے بھی موٹا وہ پسند نہیں آتا جتنے کپڑے تھے بلکل ٹائٹ ہو گئے تھے خراب ہو گیا تھا بلکل کسی کام مجھے نئے کپڑے پرسس کرنی کی ضرورت پڑھنے لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں مجھے کوئی سوک نہیں ہے بوڈی بنانے جم کرنے میرا کوئی سوک نہیں تھا شروع سے بھی لیکن میں سوچا کہ جب ٹھیک ہو گیا ہوں تو ویڈ بڑھانے کسیس کرتا ہوں پروٹین وغیرہ انڈا وغیرہ کھلائے کھلائے سٹارٹ کرا تو تھوڑا ویڈ گین وغیرہ ہونے لگا تھا ہونے لگا پھر بھدہ لگنے لگا پھر میں نے چھوڑ دیا اور پھر فائیور والی چیزیں لے کر پھر اپنے ویڈ گین جو میں نے کیا تھا اس کو میں نے مینٹین کیا اس کے بعد وہ ساری سمجھ ختم ہو گئی اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کو ٹھیک کیا کرتا رہوں گا لیکن آپ کو ساری جانکاری دی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے زندگی کے ساتھ ہر روز خلوار مت کرو آپ ہر منٹ اپنے ساتھ گدداری کر رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں گدداری کر رہے اپنے فائملی کے ساتھ گدداری کر رہے اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے سمجھو اور دماغ کھول کرو اس پہ کام کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے دوڑنے والوں کی جیت نہیں ہوتی دوک چکر دور ہو سکتی ہے لیکن کام آپ کو کرنا پڑے گا چار سے پانچ مہینے آپ کو روک ہو جائے گی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لاکھ روپے دینے ہے جیسے نیورو تھیرپی گلت نہیں ہے نیورو تھیرپیس گلت ہے اس کے ساری جانکاری ہے مجھے لیکن ایسا نہیں کر جوب کر رہے ہو کچھ بھی کر رہ ہو وہاں پہ جب رہ کہ یہ سمسط دور ہو سکتی ہے تو میں بے کوف کیوں بنا ہو آپ کو کیوں بلاؤ کہ میرے یہاں پہ آپ مجھے ڈیلی ایک ہزار روپے چارج ہو تیس دن کتی ہزار مطلب دو مہینے ایک ایک ہزار اور تین مہینے کا نبی ہزار کیا ایک سپیسل ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں بے کوب بنا رہے نیورو ٹھرپیسٹ بن کر دو ڈراما بہت سارے اچھے نیورو ٹھرپیسٹ ہیں لیکن وہ غلط فائدہ آپ نہیں اٹھاتے ہیں بس آپ بولتے ہیں کہ بس میں زیادہ دس سے پندرہ دن ٹریٹمنٹ دوں گا اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو فالو کرنی پڑے گی میں یہاں پر ڈائیگنوز کر کے بتا دوں گا آپ کو آئی بی ایس ہے اور یہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگا تو ان کا کام یہ ہوتا ہے بس آٹھ سے دس دن آپ ٹریٹمنٹ دینا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو پس کر دینا چاہیے سمجھ سمجھ چیزیں فالو کرنے کے لئے دے دینی چاہیے اس کے بعد آپ خود بخود ٹھیک ہو سکتے ہو کہ وہاں پر ڈائیگنوز کرنا جیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ میں ویڈیو کال پر کرتا ہوں لوگوں سے لیکن آپ لوگ جا کے ان کو پیہ کر رہے ہو کرو پیہ میرے پاس بہت سارے آ رہے ہیں وہاں سے بھی ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار نبی ہزار روپے خرج کر لئے تب میرے پاس آ رہے سمجھ سمجھ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگی پورا پیسہ ختم ہوگیا میرے مدد کری میرے دوڑو مد پیسہ مد خراب کرو ڈیلی دو دو دن پہ ڈاکٹر سوکار چینج کرنا بند کر دو آئی بی ایس سے پرشان ہو سکرین پہ دی گئے نمبر پہ سمپر کرو سمہ